عرض ہے کہ ہم آج کے اجتماع میں ہی بیعت کر کے تنظیم شامل ہونا چاہتے ہیں لیکن ایک دو سوالات صرف توضیح کے لیے پوچھنا چاہتے ہیں کچھ علماء کا خیال ہے کہ ایک بندہ مومن پر صرف دعوت کی ذمہ داری ہے اقامت دین کی جد و جہد جماعتی نظم کے اندر بنیادی فریضہ نہیں ہے جماعت کی عبیت کے بالے میں تمام احادیث کو وہ اسلامی حکومت سے متعلق قرار دیتے ہیں یہ سوال بھی پیدا ہوتا ہے کہ بڑے بڑے علماء و اتقیاء اس سے غافل کیوں نظر آتے ہیں اصل میں یہ بھی ذرا کوئی اچھی بات نہیں ہے کہ علماء کی بات پر میں اس طریقے سے تنقید کروں صورتحال یہ ہے کہ جب سے خلافت راشدہ کا نظام ختم ہوا رفتہ رفتہ صورت یہ ہو گئی کہ ہمارے دینی تصورات میں بھی تھوڑی تھوڑی تبدیلی آتی چلی گئی خلافت راشدہ میں کیا تھا دین اور دنیا ایک تھے جو دینی سربراہ ہے وہی سیاسی سربراہ ہے ابو بکر عمر عثمان علی رضی اللہ تعالیٰ اس کے بعد کیا ہوا دینی سربراہی علیدہ اور سیاسی سربراہی علیدہ وہ بادشاہ ہو گئے سلاتین ہو گئے عمراء ہو گئے اور دینیں جو ہیں علماء ہیں یا صوفیاء ہیں علماء میں بھی پھر یہ کہ علماء اور صوفیاء کی تقسیم ہو گئی تو تسلیس جو ہے جو توحید تھی امت مسلمہ کی قیادت میں جو توحید کی شان تھی کہ ایک ہی شخص ہے کہ جو دین اور دنیا دونوں کے اعتبار سے سربراہ ہے وہ ختم ہو کر تسلیس میں بدل گئی سیاسی قائد کوئی اور ہے سیاسی اور عسکری علم میں کوئی اور لوگ ہے کہ جو سربراہ ہے تصوف میں یا باطنی اور روحانی معاملے میں کوئی تیسرا طبقہ ہے یہ چیز ہوتے ہوتے اس ترجعہ راست ہو گئی خاص طور پر پچھلے دو سو برس جس میں کہ کلونیل رول میں سے ہم گدرے ہیں حکومت انگریز کی امامت مولوی کی پیری مریدی کسی صحیح میں سلوک کی یہ تقسیم اتنی راسق ہو چکی تھی کہ ہم نے دین کی وحدت کا تصور ذہن سے بلکل نکال دیا اور ہمارے علماء کی اکثریت کی چونکہ تعلیم اور تربیت اسی ماحول میں ہوئی ہے اسی نظام کے تحت ہوئی ہے ملا کو ہند میں سجدے کی اجازت نادا یہ سمجھتا ہے کہ اسلام ہے آزاد ایک بہت بڑے عالم نے نہ صرف بہت بڑے عالم جنہیں کچھ لوگ سب سے بڑا بوجدد بھی مانتے ہیں اور جو بہت بڑے صوفی بھی تھے انہوں نے یہ بیان دیا تھا کہ ہمیں کوئی کام ایسا نہیں کرنا چاہیے جس سے کہ ہمارے حکمرانوں کو تشویش پیدا ہو انگریزوں کو انگریزی دور میں بیان تھا اس لیے کہ انہوں نے ہمیں مذہبی آزادی دے رکھی ہمیں نماز پڑھنے سے نہیں روکتے روزہ رکھنے سے نہیں روکتے اسی کو انہوں نے کل دین سمجھ لیا ملا کو جو ہے ہند میں سجدے کی اجازت نادا یہ سمجھتا ہے کہ اسلام ہے آزاد اس ایک شعر کے اندر جو کچھ ہے اسی کو آپ سو سے درب دے لیجئے ہزار سے درب دے لیجئے ہمارے علماء کا طبقہ کانے ہے اس پر کہ بس مسجدیں ہوں اس میں کوئی جو ہے امام ہو خطیب ہو کوئی شادی بیعہ کے معاملات میں ان سے مسئلہ پوچھ لیا کرے اور روزہ رہ گیا کہ نہیں رہ گیا روزہ قضاء کیسے کرنا ہے اور نماز قضاء قضاء عمری کیسے پڑھنی ہے اور یہ جو صلاح و تصویح کیا ہم سے پوچھ لیا کرے اللہ اللہ خیر صلی اللہ باقی جو ہو رہا ہے ہوتا رہے یہ ہے تصور جو ان کے ذہنوں کے اندر راسخ ہو گیا ہے اسے بدلنے کے لیے بڑی ہمت اور جرت کی ضرورت ہے باران ہم اس کی اپنی سی کوشش کر رہے ہیں اگرچہ یہ کہ اس میں سب سے بڑا جو ہے اس پر سہرہ جو ہے سب سے بڑھ کر وہ تو ہے التامہ اقبال کے سر جنہوں نے دین اور دنیا کی دوبارہ وحدت کا سب سے بڑا نعرہ لگایا ہے اور وہ شخصیت اتنی اوچھی تھی کہ اسی کا نعرہ جو ہے پھر وہ معصر ہوا ہے پھر مہارنہ مودودی میدان میں آئے ہیں کچھ اور لوگوں نے بھی کام کیا لامہ مشرقی نے بھی کام کیا اسی طریقے سے کم سے کم یہ کہ دین کا ایک تصور مذہب کے جزوی تصور کے مقابلے میں وہ غلام احمد پرویس صاحب نے بھی عام کیا اگرچہ ان سے ہمیں اختلاف ہے وہ سنت کو مستقل دائمی طور پر جو ہے اسلامی قانون کا جز نہیں سمجھتے ہم سمجھتے ہیں کہ ہے لیکن یہ کم سے کم یہ کہ مذہب اور دین کا جو فرق ہے اس کو لوگوں کے سامنے واضح کرنے میں انہوں نے بھی کچھ کام کیا بہت سے لوگوں نے کام کیا لامہ مشرقی نے کیا ہے اس اعتبار سے اب اللہ کا شکر ہے کہ جو جدید تعلیم یافتہ لوگ ہیں ان میں سے جو لوگ دین کی طرف آ رہے ہیں ان کا تصور دین واضح ہے ہمارے قدیم حلقوں کے اندر ابھی تک وہی جو محدود تصور مذہب ہے وہی چھایا ہوا ہے یہ ہے اصل سبب میرے نزدیک واللہ عالم باقی یہ جو کہتے ہیں کہ یہ سب اسلامی حکومت سے متعلق ہیں باتیں تو میں ان سے صرف ایک سوال کرتا ہوں اسلامی حکومت قائم انہیں کے بعد تو حجرت ہے ہی نہیں جہاں کیسے حجرت کا طرف آگیا لا حجرت بعد الفتح حجرت کا دروازہ بند ہو گیا یہ ایک عام حکم جو ہے رہنمائی ہے کہ اس میں حجرت اور جہاد کا ذکر ہو رہا ہے یہ حجرت کونسی ہے اصل میں تو ان چیزوں کو خام کھا انہوں نے جو چیز پسند نہیں آتی اسے تو کہیں نہیں در ادھر ٹانگ دیتے ہیں شرط کے ساتھ اور جو چیز جو ہے ان کے نظرین اہم ہے اس کے لئے علیہ الاطلاق چھوٹی سی حدیث ہوگی اسی کو دلیل بنا لیں